صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد یکم رجب بارہ سو چھالیس سن حجری بمطابق اٹھارہ سو تیس سن عیسویں بریلی کے محلہ زخیرہ میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علی نے اپنے والد ماجد مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علی سے علوم اقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کی علوم اقلیہ و نقلیہ کی کثیر فرہ پر آپ کو عبور حاصل تھا آپ علم و عمل کے بحر زخار تھے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان نے زبان و بیان درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف سے جو دینی خدمات سر انجام دی ہیں وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے آپ نے تحیات اشعارت دین اور ناموس رسالت کے لیے جہاد پیہم کیا آپ کثیر تصانیف تھے مختلف علوم و فنون اور موضوعات پر آپ نے گران قدر کتابیں لکھیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے آپ کی پچیس سے زیادہ کتب کا تذکرہ کیا ہے آپ کی طبعہ شدہ کتب میں سے سرور القلوب في ذکر المحبوب اور الکلام الاوداح في تفسیری علم نشرح نے زیادہ شہرت پائی نیز آپ عدیب مقرر اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زیرک مدرس بھی تھے آپ کے شاگردوں میں سے امام احمد رضا اور مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہما کی شخصیات سب کے سامنے ہیں رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان والد ماجد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال تیس ذلقادت الحرام بارہ سو ستانوے سن ہجری با مطابق اٹھارہ سو اسی سن عیسویں کو اکاون سال کی عمر میں ہوا اور اپنے والد ماجد کے پہلو میں مدفون ہوئے اللہ عز و عدل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل صلو اللہ تعالی علیM凌